عورت نے فورت دروازہ کھولا نہ دیکھا سامنے پانی سے پھرے ہوئے دو مٹی کے گھرے رکھے ہوئے ہیں مگر جانے والا تیز تیز قدم چلا جا رہا ہے عورت نے آواز دی اے جانے والے پھہر جا اے جانے والے رکھ جا تو کون ہے پھہر جا اگر جانے والا رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے عورت نے کہا میری سرداؤں پر لگی ہے مجھ پر میرا شوہر شک کر رہا ہے اے جانے والے پھہر جا تجھے تیرے مذہب کا واسطہ اے جانے والے پھہر جا تجھے تیرے دین کا واسطہ جب اتنا عورت نے کہا جانے والا پھہر گیا اور اس نے چہرہ جب کھمایا تو عورت کی حیرت کی اتحانہ رہی کنکوہ پر اٹھا کر پانی رنگ کر لانے والا کوئی اور نہیں تھا محبوب الہی نظام اتین اولیاء تھے محبوب الہی نظام اتین اولیاء تھے پیرو تلے سمیم کی زک گئی روتے ہوئے دھڑے کو اٹھا کر اندر لے گئی شوہر سے کہنے لگی چھو تمہوں پر شک کر رہے تھے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے پرویش کامل محبوبِ الہی تھے ولیے کامل محبوبِ الہی تھے پانی رکھنے والے والا کے ولی تھے ایتنا جب سنا تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے نظام الدین اولیاء کے خانکاں میں لے کر چلو مجھے ان کی بارکاں میں لے کر چلو غیر مسلم عورت اور اس کا شوہر ہر دونوں آہستہ آہستہ چلے اور جب خانکا ہے نظامیہ کے قریب پہنچے محبوبِ الہی کی خانکا کے قریب پہنچے محبوبِ الہی کی خانکا ہے محبوبِ الہی ستے محبوبِ الہی کے بعد پہنچے کے بعد اس بیر مسلم نے کہا اے محبوبِ الٰہی مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناو محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کوئی دباؤ ہے کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کوئی ذاتی ہے کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کوئی زبردستی ہے اس کے کہاں نہیں محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے آخر کسی نے کوئی لالس دیا ہے اس نے کہاں نہیں محمودِ الٰہی فرماتے ہیں کلمہ کیوں بنا جاہتا ہے تو اس نے کہا ہاں ارے ہمائنے تحلی میں کھڑے کھڑے یہ دیکھ لیا کہ جب دلی کا نظام و دین تنہا اچھا ہے تو مدینہ کا رحمت دلی العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جب دلی کا نظام و دین تنہا اچھا ہے تو مدینہ کا رحمت دلی العالمین کتنا اچھا ہوگا کلمہ پڑھاؤ دائر اسلام میں داخل کرو تحلی کی سرزمین پر محمودِ الٰہی جیسے جب ولی ہوتے تھے تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے محمودِ الٰہی نے کلمہ پہا کر کے دائر اسلام میں داخل کر لیا مدلس کی تاریخ پڑھو مدلس کی سرزمین ہے ایک نوجوان چلا جا رہا ہے اچانت سلک پر پڑھے ہوئے پتھر سے ٹھوکر لگی زمین پر گرا روح کف سے اسوری سے پرواز کر گئی ایک مجمعہ کٹھا ہو گیا لوگ قریب ہیں ایک پادری کا گزر ہو رہا تھا وہ پادری قریب آیا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ اس کا انتصال ہو گیا ہے پادری قریب گیا جانے کے بعد میں دیکھا تو پکار اٹھا کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا مسلمانوں کا مذہب بہت اچھا ہے مسلمانوں کا دین بہت اچھا ہے لوگوں نے کہا پادری ہو کر کے مسلمانوں کے مذہب کی تم تاریخ کر رہے ہو وجہ کیا ہے تو اس نے کہا تاش اگر سلک پر اس سے پہلے گزر تھا تو یہ نہ مرتا لوگوں نے کہا کہ مسلمان گزرنے والا اس کی چاند بچا لے تھا تو اس پادری نے کہا تھا نہیں بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے سلک پہ آشیرے سے کوئی مسلمان گزر تھا تو راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کر کنارے رکھتے تھا کیونکہ مسلمانوں کے نبی آلین بھی ہے راستے سے پتھر کو ہٹاؤ کنکر کو ہٹاؤ کاتوں کو ہٹاؤ مسلمان گزر تھا تو پتھر ہٹا دیتا اور جب پتھر ہٹا دیتا پتھر ہوتا نہیں تو بھوکر لگتی نہیں جب بھوکر لگتی نہیں تو یہ گرتا نہیں جب گرتا نہیں تو مرتا نہیں حضرات پتا چلا کہ جب مسلمان مسلمان بن کر جیتا تھا تو گھر لوگ گھر مسلم بھی تاریخ کرتے نظر آتے تھے جب مسلمان نبی کی محبت میں جیتا تھا تب دوسرے لوگ احترام کرتے نظر آتے تھے جب مسلمان نبی کا کردار رہ کر چلتا تھا تو لوگوں سے کرتے ہیں نظر آ رہے آتے تھے لیکن آج تو حال یہ ہے کہ آج دنیا میں چلنے والے پہت کوئی بسٹر کے پیچھے چلتا ہے کوئی ماشتر کے پیچھے چلتا ہے کوئی گنیادار کے پیچھے چلتا ہے کوئی وسیر کے پیچھے چلتا ہے کوئی حرامین کے پیچھے چلتا ہے کوئی صفیر کے پیچھے چلتا ہے مگر دنیا میں جب کوئی وسیر کے پیچھے چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فلا کا چمچہ جا رہا ہے فلا کا چمچہ جا رہا ہے دنیا تار کے پیچھے چلو گے لوگ چمچے کا آپ دے گے گے لیکن خدا کی قسم جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے انہیں چمچہ نہیں کہا گیا جب وہ چلے لوگ نے کہا عاشق رسول جا رہا ہے مصطفیٰ جا رہا ہے نبی کا دیمانہ جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلا وہ چل گیا سیدھی چلے صداقت چل گئی عثمان چلے صداقت چل گئی علی چلو شکاہ چل گئی حسین چلے شہادت چل گئی نورے پتہ چڑھا بارہ تکبیر نورے رسالت نورے رسالت مسلکے علی حضرت زندہ بابا مرکار کیامت آج اگر کوئی کسی امیر کسی منطری کے پیچھے چلے تو اس کا فائدہ ملتا ہے اگر جے لوگ چمچہ کہتے ہیں فائدہ یہ ملتا ہے اگر منطری جی کے کسی آدمی سے کوئی خطہ سرزد ہو گئی کوئی ظرم سرزد ہو گیا پولیس والوں نے گرفتار کر لیا لاقب میں بند کر دیا اور جیسے ہی منطری جی کو پتہ چلا فورہ نے کال گیا اسے کہاں اٹھال آئے ہو تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے میرے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے حضرات بس یہی سے ذہن حاضر فرمائیے گا ایک بزرگیں کتاب پڑھ رہے تھے کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا شہر میں جب کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو گاڑی آتی ہے آمارا کتوں کو پکڑ کر دھور لے جا کر کے ڈال دیتی ہے وہ گاڑی آئی کتوں کو پکڑنے کے لیے وہ اللہ کی ولی کتاب پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک ایک کتے کو پکڑ پکڑ کر کے گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا ایک ایسا کتا پکڑا گیا جس کے بال بڑے بڑے تھے اور لیکن اس کتے وہ نہیں پکڑا جاتا تھا جس کتے کی گردن میں پٹہ ڈالا ہوتا تھا کیونکہ سمجھ جاتے تھے یہ کسی کا پالتو کتا ہے پالتو کتا نہیں ہے یہ آمارا کتا نہیں ہے اس نے دیکھا ایک کتے کو پکڑا گیا بڑے بڑے گردن میں بال تھے گاڑی میں بٹھایا گیا گزرگاری لے کر کے لوگ چلے اچھانک کتے نے جب گردن ہلائی اس کے گلے تھا پٹہ نظر آیا بسکر جب پٹہ نظر آیا تو گاڑی پہ جنے لوگوں نے کتے کو بٹھایا تھا ہتار دیا کہا یاد یہ تو کسی کا پالتو کتا ہے یہ تو کسی کا پالتو کتا ہے اتنا جب سنا اتنا منظر دیکھا تو اللہ کے ولی پہ ہوش ہو گئے مریدی قریب آئے پانی کا چھرکاؤ کیا ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا جو کتے آوارا ہیں انہی کتوں کو پکڑا جا رہا ہے جن کے گلے میں کسی کی گلامی کا پٹہ نہیں ہے مجھے یاد آ رہا ہے میدان محشر میں وہ لوگ گناہوں کی بنیاد پر پکڑ پکڑ کر کے جہاں ہمیں ڈالے جائیں گے جن کے گلے میں رسول اللہ کی گلامی کا پٹہ نہیں ہوگا لیکن جس کے گلے میں رسول اللہ کی گلامی کا پٹہ ہوگا اگر فرشتے پکڑ کر جہاں جان کے قریب لا چکے ہوں گے تو مصطفیٰ فرمائیں گے اسے کہاں لے آئے ہو یہ تو میرے پیچھے 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 مالا تھا اس کے گلے میں تو میری گلامی کا پٹہ دلہ ہوا ہے تو جہنم کے قریب اگر ہم جا چکے ہوں گے یہ نبی کا اشارہ ہوگا تو ہمیں آساد کر دیا جائے گا جب ہی تو دفتر اکھال نے بہت پہلے کہا تھا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا کلے میں ڈال لو پتہ محمد گلامی کا ستہ باز سبحانہ پتہ محمد کی گلامی کا پوری تقریب کا نہیں چھوڑ ایک بادشاہ حارم رشید نے دربار سجایا اعلان کیا بس آخری بات اعلان کیا میرے دربار میں جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا اس دربار میں گھوڑے بھی تھے جوڑے بھی تھے اور بہت سمسونا بھی تھا چاندی بھی تھا ہیرے بھی جواہیرات بھی دربار سجا ہوا ہے آنے والے آئے کسی نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا گھوڑا ان کو مل گیا کسی نے جوڑے پہ ہاتھ رکھا جوڑا ان کو مل گیا کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہیرہ ان کو مل گیا کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا چاندی ان کو مل گئی میں کسی نے جواہیرات پہ ہاتھ رکھے جواہیرات ان کو مل گئے دربان لگا ہوا ہے ایک خادم آئی اس نے ہیرے کو دیکھا مگر ہیرے پہ ہاتھ نہیں رکھا چاندی کو دیکھا مگر چاندی پہ ہاتھ نہیں رکھا اس نے کپڑے کو دیکھا مگر کپڑے پہ ہاتھ نہیں رکھا اس نے جواہیرات کو دیکھے مگر جواہیرات پہ ہاتھ نہیں رکھے اس نے لال دیکھے مگر لال پہ ہاتھ نہیں رکھے اس نے ہاتھی دیکھا مگر ہاتھی پہ ہاتھ نہیں رکھا اس نے اونٹ دیکھا اگر اونٹ کے ہاتھ آئی رکھا اس نے پورے سجے ہوئے دربار کا معاینہ کیا اور معاینہ کرنے کے بعد آگے بڑھی اور پادشاہ کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا پادشاہ نے کہا یہ کیا ہے تو اس نے کہا پادشاہ سلامت آپ کا اعلان ہے اور مرد کا قول اور شان رکھتا ہے لہٰذا آپ ہی نے اعلان کیا ہے اس کے اندر اس نمائش کا کے اندر جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہاتھ ہو جائے گا اے پادشاہ سلامت آپ کی اس نمائش گا ہمیں آپ بھی تو ہیں آپ بھی تو ہیں اور جس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا تھا وہ ہیرے تو پچھولا تھا مگر افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا یاد میں نے گھوڑے پہ ہاتھ نہیں رکھا جس نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا تھا وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا میں نے چاندی پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا جس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا تھا وہ سوچ رہا تھا جس نے کنیز پہ ہاتھ جو نہیں رکھا وہ سوچ رہا تھا جس نے جس پہ ہاتھ رکھا تھا وہ اس کو ملا تھا بادشاہ نے کہا تُو نے میری پیٹ پہ ہاتھ جو نہیں رکھا عورت نے کہا مادشاہ سلامت یہاں آپ بھی موجود ہیں آپ نے کہا اس نوائش گاہ میں جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا اے بادشاہ اگر میں چاندی پہ ہاتھ رکھتی تو چاندی کھالی مجھے ملتی لیکن اے بادشاہ اس دربار میں جب آپ ہو آپ مجھے مل گئے ہو تو سارا سامان مجھے مل گیا ہے جب آپ مل گئے ہو تو بھوڑا مجھے مل گیا ہے جب آپ مل گئے ہو تو جانی مجھے مل گئی ہے جب آپ مل گئے ہو تو ہیرے ہو جو اہرات مجھے مل گئے ہیں جب آپ مل گئے ہو تو سب مجھ مجھے مل گیا اے مسلمانوں زمین کو پیدا کیا ہے خودانے آسمانوں کو پیدا کیا ہے خودانے چاند کو پیدا کیا ہے خودانے سیٹانوں کو پیدا کیا ہے خودانے پہروپر کو پیدا کیا ہے خودانے خوش ہوتر کو پیدا کیا ہے خودانے پائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے خودانے اللہ کو راضی کر لے زمین تمہاری ہوگی زمین تمہاری ہوگی ہیرے جواہرات تمہارے ہوں گے اللہ کو راضی کر لے جب خدا مل جائے گا تو اس پر خدای مل جائے گی جب خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا خدا اسی وقت ملے گا جو اس کا محبوم ملے گا جو اس کا حبیم ملے گا جو اس کا رسول ملے گا اور یہی پیغام پرے گے سے علا حضرت دیا بخدا خدا کا یہی حضرت نہیں اور کوئی ماں فرما کر جو وہاں سے ہو یہی آنکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ کو بغیر مصطفیٰ کے کوئی ماں نہیں سکتا اللہ کو کونے کے لیے مصطفیٰ تک جانا پڑے گا اور مصطفیٰ جب راضی ہو جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا یہی تو برائلی کے عالی حضرت دہتے ہیں خدا کے رضا چاہتے ہیں تو آنم خدا چاہتا ہے رضا محمد بتا یہ چلا کہ اللہ کو راضی کر لو تو سب راضی ہو جائیں گے آج تو ہمارا حال یہ ہے بارکہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کو راضی کر لیں اپنے بناہوں سے تائم ہو جائیں اپنی خطاہوں سے معافی مانگ لیں اور نبی کو راضی کر لیں اور نبی کو منا لیں اور جو نبی راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو جائے گا اور جو خدا راضی ہو جائے گا تو ہم آمن اور پردر مومن مسلمان ہو جائیں گے یہ قرآن کی یہی آیت میں نے پڑھی ہے یا ایوہ الذینہ ایمان والا اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان پر بھی نہ کرو بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے کھالی اپنا نام کھالی اپنا نام کھالی اپنا نام